بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکاور ریجنل کے موزد ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر سات سو چون مضاحصہ فرمائیں میں نے سوچا کہ کیا آپ بھی میرے ملک میں ایسا ہی ہوتا ہوگا؟ میں نے ایک آبری ڈاکٹر گزالہ یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے گاؤں تو گاؤں شہروں میں مریض اسپیٹل کی سیڑھیوں پر دم توڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ عام آدمی ہوتے ہیں لاد مر گیا تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے میری ڈاکٹری کی تعلیم اور انٹرن کی ایسی ایسے ہاؤس جاب کا پیریڈ پورا ہو چکا تھا میری ماں نے پوچھا کہ وہاں کس کے پاس جاؤ گی؟ کہاں رہو گی؟ میں نے کہا کہ میرا وطن پھر میرا وطن ہے میں کہیں بھی رہ سکتی ہوں نہ جانے کیوں میری ماں کو میرے باپ کا خیال آگیا اور اس نے ہائی کمیشن سے رابطہ کیا ایک مہینے بعد اسے اطلاع ملی کہ کچھ مفید معلومات آسیل ہوئی ہیں اور بہت جلد اس کے سابق چور خان بہادر کی فیملی کا ایک شخص لندن میں اس سے رابطہ قائم کرے گا پھر پتا چلا کہ خان بہادر تو نہیں مگر بہادر خان کا بیٹا دلاور خان لندن میں ہے میں کراموویل ہسپیٹل میں تھی اور ویکنڈ پر ماں سے ملنے آئی تھی معاف کرنا یہ بتانا مجھے یاد نہیں رہا کہ میری ماں نے تیسری شادی ایک نیگرو سے کر لی تھی جسے ڈر تھا کہ حکومت اسے واپس گینیاں بیج دے گی شہریت حاصل کرنے کے لیے اس بائیس سال کے جوان آدمی نے دگنی عمر کی عورت سے شادی کر لی وہ ایک مجرمانہ ذینیت رکھنے والا شخص تھا اور میں اسے سخت نفرت کرتی تھی اس شریف النفس لارڈ کے بعد اس کا وجود ایسا ہی تھا جیسے انتائی بلندی کے بعد پستی کی انتہا پہاڑوں کی خالص قدرتی برف کی بیداغ سفیدی سے گٹر کی متوفن تاریخ فضا کا سفر اس کی آنکھوں میں ایک ویشیانہ حوص دیکھ کر مجھے ٹھر لگتا تھا اور ایک دن اس نے زلالت کی انتہا کر دی اس نے مجھ سے کہا کہ بیبی مجھ سے شادی کر لو میں اس منحوس بڑھیا سے تمہاری بھی جان چھڑا دینا چاہتا ہوں میں پولیس کو ریپورٹ کر دیتی مگر مسئلہ تھا گواہی کا اس نے بے شرمی سے کہا کہ تمہاری الزام پر یقین کون کرے گا خیرے ایک صبح وہ مجھے اطلاع ملی کہ میری ماں کا قتل ہو گیا ہے اور پولیس نے اس کے شہر کو گرفتار کر لیا ہے اس نے میرے سامنے قسم کھا کر کہا کہ اس جڑیل کو قتل کرنے والا وہ نہیں مگر نہ پولیس نے اس کی ماں نہیں اور نہ میں نے تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ میری ماں کو قتل کرنے والا کوئی ایشین تھا اس نے اپنا نام دلاور خان بتایا تھا وہ کالابشی اسی کے گھر کے کمرے میں اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ موجود تھا مگر اس کی بیوی یعنی میری ماں کو علم نہیں تھا انہوں نے سب کچھ چھپ کے سنا اور دیکھا وہ گرل فرینڈ ایک اپی لڑکی تھی جو اپنا گھر چھوڑ کے مشتر کا خاندانی نظام کے تحت اپنے جیسے دوسرے نوجوانوں کے ساتھ رہتی تھی وہ تین لڑکیاں تھی اور چار لڑکے قتل دیکھ اس پر اس تریا کا دورہ پڑ گیا اور وہ چیخنے لگی میری ماں کا تیسرا شور تو کھڑکی سے کود کر باگ گیا دلاور خان سمجھا کہ وہ لڑکی میری ماں کی بیٹی ہے یعنی میں ہوں اس نے وہیں لڑکی کو بھی ختم کیا اور اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اس نے نہ اپنے باپ کی ثابت بیوی کو چھوڑا نہ اس کی بیٹی کو جو رشتے میں اس کی سوتیلی بہن ہونے کا دعویٰ کر سکتی تھی یوں میں بچ گئی اور میری جگہ ایک اور لڑکی قتل ہو گئی جب وہ نیگرو پکڑا گیا تو اس نے ساری بات بتائی مگر اس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا اور خالات کچھ ایسے تھے کہ واقعات کی ساری شہادت اس کے خلاف گئی میں تو خاموشی سے واپس کرامویل ہسپیٹل چلی گئی اور ایک ہفتے بعد اپنے بریٹش پاسپورٹ پر پاکستان آگئی یہ کب کی بات ہے؟ تقریباً چھ سال پہلے کی وہ بولی اور چودری دلاور کو ابھی تک معلوم نہیں اس نے نفی میں ساری لایا اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تم چودری دلاور کو کس ساتھ تک جانتی ہو یہ تو معلوم ہو گیا مجھے میرا خیال ہے کہ اسے تمہارے بارے میں تم سے زیادہ علم ہوگا کسی دن بلکہ اب تو بہت جل تمہیں تجربہ بھی ہو جائے گا کہ وہ جانتے بوجھتے انجان بنا ہوا تھا وہ تمہیں یہ بتا دے گا کہ تمہارا پاسپورٹ نمبر کیا ہے تم کس فلائٹ سے پاکستان آئی تھی تمہارا ٹیکٹ نمبر کیا تھا اور سیٹ نمبر کیا تم نے ائرپورٹ سے کس ٹیکسی میں سفر کیا اس ٹیکسی کا نمبر ڈرائیور اس اوٹل کا نام جہاں تم نے قیام کیا اور تمہارے کمرے کا نمبر سب بھی تلات ملتی رہی ہوں گی اسے آج کے دن تک وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کی رہی تم نے اسے سپر ہیومن سمجھ دیا ہے آخر کیوں؟ نعوذ باللہ وہ خدا تو نہیں ہے اور کیا میں یا تم ذینی و جسمانی اعتبار سے قررہ عرض کی ناکارہ ترین مخلوق ہے یہ تو میں نے نہیں کہا جو کچھ تم نے کہا اس سے کوئی اور نتیجہ خز نہیں کیا جا سکتا سکندر صاحب یہ ٹھیک ہے کہ وہ چالاک ایار دہین صفاق اور بے رحم وسائل رکھنے والا اور دولت کی قوت خرید کا مالک ہے لیکن تم نے مبالکہ آرائی سے اس کو ایف بی آئی یا سکارٹ لینڈ یارڈ بنا دیا ہے میں نے اس کے پورے اعتماد تمسکر امیز اندازے کے سامنے خود کو تھوڑا سا ہمک محسوس کیا میرا مطلب صرف یہ تھا کہ تمہارا اس سے واسطہ نہیں پڑا تم اسے صرف اپنی ماں کے قاتل کی ایسیے سے جانتی ہو جی نہیں حضور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ بعد میں کیا ہوا تھا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ جیسے وہ غلطی سے اپنی سوتیلی بہن سمجھ کے ٹھیکانے لگا آیا تھا وہ تو ایک لاوارس قسم کی لڑکی تھی اس نے تفتیش کے نتائج پر نظر رکھی ہوگی ہر قاتل خواہ وہ کتنا ہی خوشیار اثر اور السوخ رکھنے والا وہ قتل کے بعد مطمئنوں کے نہیں بیٹھ جاتا اور کسی واردات کو ایسے نہیں بھول جاتا جیسے قتل کسی اور نے کیا ہو اس نے صرف خبر پڑی ہو نہیں وہ دیکھتا ہے کہ بعد میں کیا ہوا پولیس کیا کر رہی ہے تفتیش کی سرخ پر ہو رہی ہے چود دی دیلاور شاید پہلی فلائٹ سے واپس پاکستان پہنچ گیا ہو مگر اس نے کسی لندن کے اخبار میں قتل کی تفصیلات ضرور دیکھی ہوں گی اور جب اسے معلوم ہوا ہوگا کہ اس قتل کا ایک چشم دید گواب پکڑ لیا گیا ہے تو وہ فکر مند بھی ہوا ہوگا پھر اس نے معلوم کیا ہوگا کہ خان بہدر کی اصل بیٹی جو ڈاکٹر تھی کہاں ہے کسی ڈاکٹر کا پتا چلانا کیا مشکل ہے اسپیٹل والوں سے پتا چل گیا ہوگا کہ اس کا نام غزالہ خان ہے اور وہ پاکستان جا چکی ہے چودری دیلاور کی جگہ میں ہوتا تو باقی معلومات آسانی سے آسل کر لیتا ہائی کمیشن، ائر لائن، ٹیولنگ ایجنسی اور ایمیگریشن والے سب بتا سکتے ہیں ویسے تو میں خود بھی ماشاءاللہ کم ذہین نہیں ہوں اور خطرہ ہو تو اس صلائیت کا مالک بھی غیر معمولی صفات کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن میرے ایک بہت اکل مند دور اندیش مشیر تھا ایک پاکستانی ایک ونڈرفل مین وہ صرف مشیر تھا جی پتہ نہیں تم مردوں کی کھوپڑی میں خر وقت یہ خیال کیوں سمایا رہتا ہے کہ جب کوئی لڑکی کسی مرد کا ذکر اچھی الفاظ میں کرے تو اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے فوراں دال میں کالا نظر آنے لگتا ہے عجیب نفسیاتی مسئلہ ہے صرف کالا تلاش کرتے ہیں دال کی طرف دیکھتے ہی نہیں میں نے کہا ہم مسلمان ہیں دال کی طرف کیوں دیکھیں وہ ایک عمرسیدہ شخص تھا عمر میں میرے باپ کے برابر تھا پہلے وہیں سفارت خانے میں تھا ریٹائرمنٹ کے بعد وہیں سیٹل ہو گیا اس کی بیوی بھی انگریز تھی وہ میرا سب سے اچھا دوست اور ہمدرد تھا اور وہ گھر مجھے اپنے گھر سے زیادہ محفوظ اور پرسکون لگتا تھا میں اکثر وہاں رک جاتی تھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں سکندر صاحب جن کی پیاز سر طرف پھیلا ہوا سمندر نہیں بوجاتا ان پر سمندر سے اٹھنے والا بادل پرس جاتا ہے ماں باپ بائی بہن کی محبت تو مجھے نہیں ملی مگر محبت ضرور ملی اور سب سے ملی وہ دونوں بے اولاد تھے اور بے اولاد ہی رہے مگر ان کے درمیان محبت روزے اول کی طرح رکھشندہ رہی انہیں کسی کمی کا احساس کبھی نہیں ہوا فرض کرو اس کا نام شیخ تھا شیخ صاحب نے میری قومیت کے شعور کو بڑی جلا بخشی اور مجھے ہمیشہ احساس دلایا کہ تم پاکستانی اور تمہیں اپنے باپ کی خواہش کے مطابق پاکستان جا کے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے برطانیہ میں تو ساری دنیا سے ڈاکٹر آ جاتے ہیں اور خود ہمارے پاکستانی ڈاکٹر اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ ذاتی ایش و آرام کی خاطر ادھر ادھر نکل جاتے ہیں میڈل ایسٹ امریکہ کینیڈا برطانیہ تو مجھ کے برعکس کر کے یہ ثابت کرد ہوگی کہ ڈاکٹر کیا ہوتا ہے وہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھتا اپنے معاشرے اپنے ملک اور ساری انسانیت کے مفاد کو دیکھتا ہے بس اسی نے میری رہنمائی کی جب میری ماں کا قتل ہو گیا تو اس نے سارے معاملات کو اپنے خات میں لے لیا وہ میری طرف سے سخت فکر مند ہو گیا کیونکہ میرے سارے خالات اس کے سامنے تھے اور یہ بالکل درست ہے کہ اس کی مدد کے بغیر شاید میں اپنے دفاع میں ناکام رہتی زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے مگر اس نے شیخ کو وسیلہ بنا دیا وہ کسی زمانے میں سفارت خانے کا افسر تھا اور لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے وہ آدمی ہی ایسا تھا میری خاطر اس نے کوئی چکر چلایا نتیجہ یہ کہ میں نے کراچی تک کسی اور کے پاسپورٹ پر فردی نام سے سفر کیا پاسپورٹ پر تصویر میری تھی مگر باقی سب غلط تھا اب کچھ آیا سمجھ شریف میں آ گیا پاسپورٹ کس کا تھا اندرہ گاندی کا آپ کو اطراز کتی نہیں صورت بھی بہت ملتی ہے آپ کی ان سے تصویر بدلنے سے کوئی فرق نہیں بڑا ہوگا میں نے دانت نکال کر کہا اصل بات یہ ہے کہ یہاں میرا کیا نام ہے اور کیا کام ہے اور میری ریائش کہاں ہے وہ بولی نام میں نے بتا دیا کام ابھی تک کچھ نہیں کیا سوچ رہی ہوں کہ کیا کروں آپ کچھ بھی نہ کریں تب بھی آپ کا کوئی کیا بھی گاڑ سکتا ہے ایک اکلمندی کی بات کی آپ نے بلاخر وہ بولی میرے کچھ نہ کرنے ہی میں میرا بھلا ہے اگر میں کسی اسپیٹل میں ڈاکٹر بن جاؤں اور لوگوں کا عراج کرنے لگوں تو پھر چھپ کر نہیں رہ سکتی چھپ کے رہنے میں آپ کو کسی کی نظر لگنے کا بھی اعتمال نہیں میں نے کہا اس نے مجھے گھورا سب کی نظر لگے مگر چودری تلاور کی نظر نہ لگے فرض کریں اس نے معلوم کر لیا کہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ اس نے جسے قتل کیا تھا وہ اس کی سوتیلی بہن نہیں تھی دخل در معقولات پر معذرت خان بہدر یا بہدر خان نے ولایت میں جس میم سے شادی کی تھی کیا وہ مسلمان تھی یا ہوگی تھی ظاہر ہے خان بہدر تو کرسچن نہیں ہوا تھا اور نکاح بہتری کے شریعت ہوا تھا بلکل نکاح نامہ میرے پاس موجود ہے جس مولوی نے نکاح پڑھایا تھا وہ بھی زندہ ہے اور شادی کے گواہ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ میری ماں نے نکاح نامے کی ریجسٹریشن کرا لی تھی یہ سمجھتے ہوئے کہ ایک مسلمان کا کیا بروسہ کل کو مجھے چھوڑ کے دوسری کر لے حالانکہ دوسری وہ خود تھی بگر اسے معلوم نہیں تھا برطانوی قانون کے تحت وہ یک طرفہ طور پر نہ طلاق دے سکتا تھا اور نہ دوسری شادی کر سکتا تھا اس نے غلط حلف نامہ بھی داخل کیا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ نہیں ہے یہ سب دستویزات میرے پاس ہیں میں اس کی جائز قانونی وارث ہو ایک مکان کی علاوہ تقریباً ایک لاکھ پاؤنڈ غالباً آپ آزار کہنا چاہتی تھی میں سو آزار کہنا چاہتی تھی ایک لاکھ کہہ گی سوری اس نے تنز امیز شوخی سے کہا میں نے موں گول کر کے سیٹی بجائی خاصی قیمتی چیزیں آپ خواہ کرنے کے قابل چودری صاحب مجھے اس سے بھی زیادہ سمجھتی ہیں ختل کرنے کے قابل وہ مسکر آئی اگر انہیں معلوم ہوا ہوگا اگر کی کیا بات ہے انہیں یقیناً علم ہوگا کہ اصل شکار تو ہاتھ سے نکل گیا اب وہ ادھر ادھر سے پوچھ سے پھر رہے ہوں گے کہ میری پیاری پہن کہاں ہے کوئی بتاؤ تاکہ میں اسے دنیا سے رخصت کر کے سرخ روح ہو جاؤ اور میرے لئے کوئی خطرہ باقی نہ رہے ابھی تک میں زندہ ہوں اس کا مطلب یہی نکالا جا سکتا ہے کہ انہیں کامجابی نہیں ہوئی اگر میں یہ سب سچ مانو مت مانو مجبور کس نے کیا ہے وہ برہمی سے بولی اچھا فیلال میں اخلاقاً مان لیتا ہوں رسی کا کاٹا ہوا ہوں نہ سام کے سائے سے بھی ٹھرتا ہوں پہلے تسدی کر لیتا ہوں کہ سام بھی ہے پھر لاتھی تلاش کرتا ہوں اور ترکیب سوچتا ہوں کہ جس سے لاتھی ٹوٹ جائے مگر سام نہ مرے وہ ہنسی پہلی بار تم اپنے اصلی رنگ میں نظر آئے ہو میرا اصلی رنگ پہلے کیا میں جامنی کا اصلی نظر آ رہا تھا خیر یہ بتاؤ کہ بہن بائیوں کے ترمیان اس دشمنی کی کوئی معقول وجہ ہے بھئی غلطی اگر کی تھی تو تم دونوں کے مشترکہ والد نے اس صورتحال پر یوں غور فرمائیے کہ اگر میں دلاور کو قتل کرا دوں میں خود تو پوس مارٹم تک نہیں کر سکتی تو مجھے صرف سزائے موت ملے گی دلاور کے والی وارث ہیں میرا کوئی نہیں چنانچہ دلاور کی جائداد اور دولت کے ساتھ میرا سب کچھ بھی ملاخرونی کا ہو جائے گا اگر میں زندہ رہوں تو دلاور کے لیے مستقل خطرہ کہ میں اسے پکڑوا نہ دو وہ تو مجھے اور میری ماں کو اس لیے قتل کرنا چاہتا تھا کہ لندن کا مکان اسے مل جائے اور ایک لاکھ پاؤنڈ بھی حقیر اپنے باپ کا وہی تو ایک وارث ہے کتنا فائدہ ہوگا اسے کہ لندن میں ایک مستقل ٹھکانہ مل جائے اور اتنی بڑی رقم جس کے سود کی مہانہ آمدنی ہی اخراجات کی کفالت کر سکتی ہے مجھے لوہ جہاں سے حرف مقرر کی طرح مٹانا بہت ضروری ہے اور یہ کام وہ ضرور کرے گا تمہیں کوئی ایسا ثبوت ملا کہ وہ تم کو تلاش کر رہا ہے ایک ثبوت تو میری ماں اور ایک لا وارث لڑکی کی قبر کی صورت میں موجود ہے وہ بولی حال ہی میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ کچھ لوگ شیخ کے گھر گئے تھے اور اسے میرے متعلق پوچھتے رہے تھے انہوں نے خود کو اسکارٹ لینڈ یارڈ کا نمائندہ ظاہر کیا تھا اور کہا تھا کہ کریموویل ہسپیٹل کی ایک لیڈی ڈاکٹر کا کیس ہے جو اچانک غائب ہو گئی ہے شیخ کو معلوم تھا کہ نہ میں غائب ہوئی ہوں اور نہ ہسپیٹل والی اس قسم کی ریپورٹ کر سکتے ہیں اس نے بڑی اچھی اداکاری کی اور بہت افسوس کرتا رہا خدا کریں وہ لڑکی خیریت سے ہو وہ آتی رہتی تھی بڑی پیاری لڑکی تھی اتنا سچ ضرور بولا انہوں نے ان کے جاتے ہی شیخ صاحب نے سکارٹ لینڈ یارڈ سے رابطہ کیا تو ثابت ہو گیا کہ وہ جالی لوگ تھے غزالہ نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ خطرے میں ہے خطرے سے بچ کے وہ کہاں جا سکتے ہیں ان کا دنیا میں تو کوئی ٹھکانہ نہیں دوسری دنیا میں ہو سکتا ہے میں نے کہا وہی لوگ دوبارہ جائیں گے تو شیخ صاحب سے حقیقت اکلوا لیں گے ان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ پہلے سفارت خانے میں تھے سفارت خانے والے جیسے چاہے کسی بھی نام سے کسی بھی سمت میں روانہ کر سکتے ہیں ایک ریٹائرڈ آدمی کتنا دباؤ برداشت کر سکتا ہے کیا مسٹر شیخ کو بھی معلوم ہے کہ تم نے کس نام سے ایک کس راستے سے سفر کیا ہے نہیں یہ تو شیخ صاحب بھی نہیں جانتے وہ افسردگی سے بولی میں اپنے اصل پاسپورٹ پر لندن سے پیرس گئی اور ان دو شہروں کے درمیان آنا جانا اتنا ہی آسان ہے جتنا لاہور سے اسلام آباد آنا جانا چیک پوسٹ پر صرف پاسپورٹ کی جلک دیکھتے ہیں اور بس میں کراہ کی گاڑی لے کر گئی تھی جو میں نے پیرس میں رینٹ ایک کار والوں کے پاس جمع کرا دی اور وہ بھی کسی اور کو بیج گئے پھر میں نے اصلی پاسپورٹ چھپا لیا اور دوسرے پاسپورٹ پر ایک ہوتل میں قیام کیا وہی سے فرینک فرٹ گئی فرینک فرٹ میں پھر بریٹش پاسپورٹ استعمال کیا اور ٹرین سے ویانہ اور ترکی پہنچی استمبول سے جالی پاسپورٹ پر کراچی پہنچی ایک منٹ تمہارے سفر نامے میں گڑ بڑھ ہے میں نے کہا کہی تم نے ایک پاسپورٹ استعمال کیا تو کہیں دوسرا ویدہ سٹیمپ ایک پر لگی ہوگی دوسرا استعمال کرتے وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ یہاں کیسے موجود ہیں اس پر تو سٹیمپ ہی نہیں ہے ان ملکوں میں ویزا سٹیمپ ائرپورٹ پر اترنے کے بعد لگائی جاتی ہے اور بہت سے یورپی ملک کے درمیان ویزا ہی نہیں ہے ایک جگہ ایسا ہوا کہ ایمگریشن سے گزر جانے کے بعد میں نے ایک پاسپورٹ بیگ میں ٹال دیا اور واپس گئی کچھ دیر بعد کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں پاسپورٹ دیکھا اور مہر نہیں لگائی مجھے اٹل سے واپس آنا پڑا انہوں نے کہا کہ سوری میڈم رش ایسا ہو گیا اب اپنے چودری دیلاور صاحب مجھے تلاش کر کے دکھائیں میں پیرس پہنچی غائب ہو گئی کیرائی کی گاڑی جو میں نے لندن سے لی تھی پیرس میں کسی اور نے جمع کرا دی حیثہ تو جاسوسی کر سکتے ہیں میری مراج سراغ رسان سے نہیں ہے میں سپائی ایجنٹوں کی بات کر رہا تھا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نے نیکی کرنے والے کو دھریاں میں ڈال دیا محورہ تو یوں ہے کہ نیکی کر دھریاں میں ڈال کیا مطلب مطلب یہ کہ شیخ صاحب مارے گئے وہ سچ بھی بولیں گے تو جھوٹ ثابت ہوگا اور یہ بدماشی اور لا قانونیت وہاں نہیں چلتی چودری دیلاور کیا چیز ہے بڑے بڑے مافیا کے ایجنٹ ان کا بال بیکا نہیں کر سکتے جن کو قانون کا تعفوز آسل ہے غزالہ تمہارا اصلی نام ہے وہ کچھ دیر تذبذب میں رہی نہیں یہ میرا نقلی نام ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی میں نہ پریکٹس شروع کر سکتی ہوں اور نہ ملازمت یہ نہیں بتا ہوگی کہ لندر میں تمہارا کیا نام تھا شیلا خان شیلا تھا جو لکھتے وقت شیلا ہو گیا وہ اسپیٹل میں مجھے ڈاکٹر شیلی کہا جاتا تھا اصل نام صرف ریکارڈ میں ہوگا اب پورا نام کیا ہے غزالہ غزالہ سیگل وہ بولی پاسپورٹ پر یہی تھا سیگل تمہیں معلوم ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت بڑی فیملی کا نام ہے لیکن اس سے میں بھی موتمر ہو گئی ہوں وہ بولی اصل مسئلہ ہے میری ڈگریوں کا جن پر نام بدلہ نہیں جا سکتا تم کسی جال ساز کو جانتے ہو جال ساز کو لا حولہ ولا قوت اللہ بلہ یار یہاں سب کچھ ہوتا ہے جالی نوڑ تک چھپتے ہیں کوئی میری اصل ڈگری میں صرف نام بدل دے چلا مہارت اور صفائی سے تم تو مہروں چیرے نام اور مقام بدلنے کے خاتون آپ کو میرے بارے میں کیا معلوم اور جو کچھ معلوم ہے وہ کیسے معلوم ہوا میں نے تھوڑا سا حیران ہوتے ہوئے کہا تمہارے نام سے تعریف لندن ہی میں ہو گیا تھا شیخ صاحب نے کچھ بتایا تھا پھر پتا چلا کہ تمہارے اور چودری دلاورے کے درمیان جنگ چھیڑی ہوئی ہے تو خود مجھے دلچسپی ہو گئی اور میں نے تمہاری سرگرمیوں پر نظر رکھی اخبارات دیکھتی رہی لوگوں سے سنتی رہی کراچی میں ہفتہ بارے ایک ہوتل میں قیام کرتی تھی پھر دوسری ہوتل میں چلی جاتی تھی تین ہفتے بعد لاہور آ گئی یہاں دو تین ہوتل بدلے کبھی ایک پاسپورٹ کبھی دوسرا یہاں بریٹش پاسپورٹ تو بڑی پاک کتاب ہے ہوتل والے ایک جلک دیکھتے ہی ریشہ ختمی ہو جاتے ہیں میں نے دو ہفتے اسلام آباد میں گزارے ایک ہفتہ پشاور میں رہی پھر واپس کراچی چلی گئی آج کا لاہور میں اور اس وقت تمہارے سامنے ہوں فلیٹز میں ٹھہری ہوئی ہوں اس سما مرسے میں میرا زیادہ وقت چون دنی دلاور کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تمہارے مشن کی تفصیلات جمع کرتے گزرا ہے یوں سمجھ لو تفریح تو ایک مقصد تھا اپنے ملک کو دیکھنا دوسرا مقصد اور ریسرچ تیسرا مقصد رائٹ میں مانتا ہوں کہ بلاکر تم نے مجھے قائل کر لیا ہے بڑی بے تکلفی سے میرے خاتمے دے دیا چلو اب اسی خوشی میں کہیا اور چل کے ٹینر کرتے ہیں میں تمہاری دعوت قبول کرتی ہوں میرا موڈ بالکل بدل شکا تھا میں آسابی زینی کشیدگی کے دباؤ سے نکل آیا تھا اور غزالہ کے خلاف شک اور بے یقینی کے اندیشوں سے بھی میرا تجسس سچانک بیدار ہو گیا اور میں یہ چاہتا تھا کہ غزالہ سے باقی سوالوں کے جواب بھی خاصل کرلوں جو ہنوز میرے ذہن میں کل بلا رہے تھے ابھی میرے لیے سب سے بڑی الجن رفیق کا بیق وقت لاہور سے اور غزالہ سے تعلق تھا اور دوسرا ہم سوال یہ تھا کہ غزالہ آخر دیٹ جون نکوی صاحب کے گھر کیسے پہنچی؟ نکوی صاحب تو واقعی بڑی توک چیز تھے انہوں نے مجھے اور دلاور کو کیسے اپنے گھر میں اکٹھا کیا؟ رفیق ان کا پیئے تھا اور غزالہ اسے اپنا خاص آدمی کہتی تھی جسے اس نے چودری دلاور کے پیچھے لگا رکھا تھا میری خلاف مقدمات کی فائلیں رفنیک لایا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فائلیں نکوی صاحب کے پاس تھی وزارت داخلہ کے ایڈیشنل سیکریٹری کے پاس ہر فائل پہنچ سکتی ہے لیکن انہوں نے یہ فائلیں دلاور کو کیوں نکھائی؟ اور وہ اتنی بڑی چیز ہے تو پھر ایک معمولی ایس ایس پی مجھے کیسے گرفتار کر کے لاہور میں بند کر سکتا ہے اس سوچ میں پڑ گئے غزالہ نے کہا میں اپنی گاڑی کے بارے میں سوچ رہا تھا میں نے کہا گاڑی آگئی ہوگی وہ بولی باہر چل کے دیکھو میں نے بھی لدہ کیا تم باہر آیا تو واقعی میری گاڑی بہت سی دوسری گاڑیوں کے درمیان اور غزالہ کی مرسیڈیز کے ساتھ موجود تھی اس کی چابی؟ میں نے رفیق کی تلاش میں ایدھر اتر دیکھا یار چابی تو تمہارے پاس ہی ہوگی غزالہ انسی میں نے اس کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا مس غزالہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں کسی شیطانی چکر میں پڑ گیا ہوں پھر وہی بے اعتمادی وہ میرے ساتھ بیٹھ گی تم تمہاری گاڑی میں نے کہا وہ کیسے آئے گی صاف کیوں نہیں کہتے کہ مجھے ساتھ بٹھاتے ہوئے ڈر رہے ہو میں نے سٹھ پٹا کے کارڈ ڈر کس کا میں نے دوسرا دروازہ کھول دیا رابیہ کبھی نہیں وہ آنچل سنبھال کے میرے ساتھ بیٹھ گی میں انسا نہیں آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسے ڈرتا نہیں ڈرتا وہی ہے جو بے وفائی کا مرتقب ہو سکتا ہو یا پھر جس سے وہ محبت کرے وہ شکی مزاج ہو ہر عورت شکی مزاج ہوتی ہے اور خاصد رابیہ نہیں ہے میں نے یقین کے ساتھ کہا وہ مجھ سے اختلاف کر سکتی ہے مجھ سے لڑ سکتی ہے روٹ سکتی ہے مگر مجھ پر شک نہیں کر سکتی کیا تمہیں یہ سن کے مایوسی ہوئی ہاں میرا خیال تھا کہ تم آکل اوبالی ہو وہ مسکرائی میں ایک مائری نفسیات ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرتے ہوئے خاموشن احتجاج کرتا ہوں میں نے کہا اب کہاں چلے یار دعوت تم نے دیا ہے وہ بھولی اس نے آپ سے تم اور تم سے یار پر آنے میں دیر نہیں لگائی تھی غالباً دیار مغرب میں پرورش پاک اس کا مزاج ایسا ہو گیا تھا بلکہ اس نظر سے دیکھا جاتا اس نے مغربی تہذیب کے اثرات کو بہت کم قبول کیا تھا اس کے اعتبار سو فیصد نہ سہی نوے فیصد مشرقی تھے اس کے باوجود میرا موتات رہنا ضروری تھا پہلی بار لڑکی مل کے نہ اتنی باتیں کرتی ہے نہ یوں بے تکلف ہو کے کسی اجنبی کے ساتھ آزادانہ گھومتی ہے اور نہ اسے اپنی داستان خیات کا ہر ورک کھول کے دیکھا دیگھا دی ہے غزالہ کا مسئلہ قدر مختلف تھا غائبانہ طور پر وہ میرے بارے میں بہت پہلے سے سب کچھ جانتی تھی اور جو نہیں جانتی تھی وہ معلوم کر چکی تھی اس کے نہ ماں باپ تھے نہ سرپرست جو روک ٹوک کرتے اور وہ عالی تعلیم جافتہ بھی تھی مجھے یہ خیال بھی تھا کہ غالبوں نازو میرا انتظار کر رہے ہوں گے اور شاید منظر کے گھر میں رابعہ بھی میری منتظیروں اس کا شام کا روئیہ میرے لیے الجن پیدا کر رہا تھا بگر آہستہ آہستہ میں سمجھنے لگا تھا کہ اس کے خفا ہونے کی وجہ کیا تھی میں اپنی ہر غلطی پر اڑ جانے والا آدمی نہیں تھا غلطی مجھ سے بارہا ہوئی اور کبھی مجھے غالب نے ٹوکا تو کبھی موسی نے نازو گل اور رابعہ میرے لیے سب موترم تھے اور ان کے مشورے کو نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن ہی نہ تھا ہم ملگ الگ کالب رکھتے ہوئے بھی یہ ایک چاند تھے ہماری عادات ہمارے مزاج خیالات میں اتنی خم آنگی نہ ہوتی تو ہم اتنا عرصہ ساتھ نہ رہ پاتے اے شور خوشی کا ساتھی تو ہر ابن الوقت ہوتا ہے خازمہ اس شور ابداعہ میں حق کے رفاقہ دعا کرنے والے صرف دوست ہی ہو سکتے ہیں اور مجھے ناز تھا کہ جس دنیا میں لوگ ایک دوست نہ ہونے کی شکایت کرتے عمر گزار دیتے ہیں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ میرے وہاں اتنے دوست ہیں افسوس تو مجھے اس کا تھا جو میں نے رابیہ کے آفیس میں اس کے مات ایتوں کے سامنے اٹھائی میرا وہاں جانا غلط سہی رابیہ پر بھی لازم تھا کہ وہ ماکولیت کے ساتھ یہ بات مجھے سمجھا دیتی کہ میں مصروف ہوں اس کے شپراسی چوکیدار ملازم نے جس طرح مجھے روکا میرے ساتھ جس طرح کا سلوک روار رکھا اس پر رابیہ کو انہیں روکنا چاہیے تھا بلکہ ڈانٹنا چاہیے تھا اس نے دون کی حمایت کی جیسے میں واقعی کوئی جاہل اجنبی ہوں اب میری جنجلات اور خفت کے جذبات غصے میں ڈل رہے تھے اور غزالہ سے باتیں کر کے میں نسبتاً پر سکون ہو گیا تھا ذین کو سکون یوں بھی ملتا ہے کہ آدمی اپنے خیالات مصروفیات کی نئی جہد تلاش کر لیں فلمی فارمولے کے مطابق تو دل شکستہ ہیرو شراب کا سارا لیتا ہے یا کسی کوٹے کی سیڑھییں اچڑ جاتا ہے جان رکس و سرور شراب و شماب کی بحفل آراستہ ہو میں غزالہ کی باتوں میں علج کیا تھا اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ لارز میں دو گھنٹے باتوں میں گزار کے اسے اپنے ساتھ ڈینل کے لیے لے جا رہا تھا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ غزالہ کی باتوں نے مجھے قائل کر لیا تھا مگر اس کی داستان حیات کو جوٹا افسانہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا یہ داستان اپنے چودری دلاور صاحب کے ذین کی اخترابی نہیں ہو سکتی تھی وہ جوڑ توڑ کا ماہر سادشی زانت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا لیکن وہ افسانہ نویس ناول نکار یا ڈرامو کا مصنف نہیں بن سکتا تھا فنکارانہ تخلیق کا اس کی زانت سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا غزالہ کی باتوں میں سچ خود بول رہا تھا اور اب تک اس نے جو کچھ بتایا تھا وہ تصدیق طلب نہیں لگتا تھا مگر میں اس کی تصدیق کر سکتا تھا میری اور موسین کی زندگی کے چار ہنگامہ پرور سال لندن کے ایک کوچے گردی میں بسر ہوئے تھے اور میں چند منٹ کی جیرہ کے بعد ثابت کر سکتا تھا کہ لندن میں رہے کے تعلیم خاصل کرنے کا دعویٰ کس ست تک درست ہے ایسے بہت سے ہیں جو لندن شہر کا نقشہ دیکھ کر اور اخبارات سامنے رکھ کر لندن کا سفر نامہ لکھ سکتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو چند دن یا چند ہفتوں کے لیے لندن میں قیام کر کے دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ان کی تو عمری وہی گزری اور وہ لندن تو جاتے ہی رہ دیا رابعہ کے لیے میں نے یہ سزا تیہ کی تھی کہ وہ انتظار کرے اس امید میں بیٹھی رہے کہ میں آؤں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ آخر یہ تھا مجھ پر کس خطا کے بدلے نازل ہوا تھا میں اسے مناؤں گا اس سے معافی مانگوں گا گلتی میری ضرور تھی مگر اس نے میری دل لاداری کی اور میری بے عزدی کی یہ گلتی نہیں جرم ہے وہ خود آئے اور مجھے سمجھائے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا اپنے روحیے پر شرمندہ ورنہ یہ مسئلہ مجلس شورا پھروف فیڈرل چوکڑی کے سامنے رکھا جائے گا اور پھر جو فیصلہ پنچ کریں وہ ٹھیک ہے رابعہ کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد مجھے وقار یوسف کی فکر لاحق ہو گئی بیوی نے اسے بتایا ہوگا کہ سکندر بھائی تو گاڑی لے کر کہیں گئے تھے مگر جاتے وقت کچھ بتا کر نہیں گئے تھے اب انہیں ضرور تشویر شور یوگی کہ بندہ گیا تو کدھر گیا میرے سارے ٹکانے تو وہ بھی جانتے تھے رابعہ کی آفیس سے تصدیق ہو گئی ہوگی کہ میں وہاں پہنچا تھا اور بقول علامہ صاحب آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے رابعہ نے تو یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ صاحب بہادر تو کسی سنیرے بالوں نیلیاں کو والی حسینہ کی سیاہ مرسیڈیز میں بیٹھ کے روانہ ہو گئے تھے اور نہ جانے کون یوسف کی گاڑی کے پیوں میں خواہ بروا کے لا رہا تھا اور باری باری گاڑی میں لگا رہا تھا پھر وہ گاڑی بھی لے گیا تھا کہاں یہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا ایک امکان کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ رابعہ نے رفیق کا تاقب کیا ہو یا کسی اور کو اس کے پیچھے بھیجا ہو کہ وغیر یوسف کی گاڑی میں وہ کہاں جاتا ہے اسے ریپورٹ مل گئی ہوگی کہ میں لارد میں تشریف فرما ہوں ایک جگہ گاڑی روک کر میں نے کہا اجازت ہو تو میں ایک فون کرلوں میرے لوائکین پریشان ہوں گے کہ میں کس دنیا میں ہوں گزالانسی بتا دو کہ ابھی تک تو خیریت سے ہوں اور اپنی مردی سے راضی خوشی اغواہ کے باقائمی خوش و آباس ایک جھوٹی اور بے وقوف لڑکی کے ساتھ دینر کرنے جا رہا ہوں یعنی حسین و جمیل نہ کہوں بہت چھالاک ہو تم بھی میں نے اترتے ہوئے کہا جانتی ہونا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا وہ پوسٹ آف اس کے باہر میری گاڑی میں بیٹھی رہی اور میں نے اندر ایک ویش زدہ ماحول میں بیٹھ ہوئے آدم بیزار شخص سے فون کرنے کی اجازت طلب کی وہ خود فون پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھا اسے میری مداخلت نہائیت پوری محسوس ہوئی بہت ضروری ہے فون کرنا اس نے تیوری پر بل ڈال کے کہا نہیں مگر میں آئین میں دیئے گئے مجھے صبر کرنا نہیں آتا اور میری بات کرنا زیادہ ضروری ہے اوہ بھائی میری جان پر بنی ہوئی ہے تو میری جان خطرے میں ہے میرے قاتل گولیاں برساتے میرے تاکم میں آ رہے ہیں میں پولیس کو اطلاع دے کر فرار نہ ہوا تو وہ یہاں آ جائیں گے اور میرے ساتھ تمہارا بھی انتقال بے ملال ہو جائے گا بادر نقواستہ اس نے رسیور میرے خوالے کیا اسے شک ہو گیا تھا کہ میں تھیڑی چیز ہوں